مجھے سارمستی اور میں ایک سائنس تیچر ہمارے سائنس کا یونٹ نمبر ٹو توپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دائیٹ افیکٹس اوور سرکلیٹری سسٹم کون کون سی خوراک ہے اور وہ کیا کیا افیکٹ ڈالتی ہے ہمارے سرکلیٹری سسٹم لازٹ توپک کے اندر جو ہے وہ ہم اپنے سرکلیٹری سسٹم کے بارے میں پڑھ کے آئے تھے اوور سرکلیٹری سسٹم اس کنسسٹ اوف تھری کمپوننٹس ایک ہے جو ہمارا کھانا ہے اور جو ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے یہ ہمارے سرکلیٹری سسٹم کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ بہت ساری جو ہے وہ ڈیزیزز بھی کاؤز کرتا ہے جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہارڈ ٹیک ہے اس کے بعد ڈائیبیٹیز ہے پھر ایزدما جو ہے اور اس طرح اور بھی بہت ساری ڈیزیز جو ہے جس میں شامل ہیں آج کا جو ہمارا مین ٹوپک ہے that is about ہارٹ اٹیک اس کو مایو کارڈیل انفرکشن بھی کہا جاتا ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ اوور ہارٹ is made up of muscle cells ہمارا جو ہارٹ ہے یہ ایک مسل آرگن ہے میں ہم نے آج دسکس کیا تھا کہ اوور ہارٹ is a contraction and relaxation آرگن یہ contract اور relax ہونے والا جو ہے وہ آرگن ہے میں اس میں سکرنے اور پھیلنے کی جو ہے وہ ability موجود ہوتا ہے یہ ایک time پہ blood کو receive کرتا ہے تو دوسری time پہ blood کو pump بھی کرتا ہے throughout the body ہمارا جو ہمارا جو ہرت کیا ہے جزا توچی خون ری تک لیگا quier мог بھی کرن ری ہر monte کہ کرن ری تک کہ قریب puis کرو س他們 دولتに گمھنر Korea آرٹری، ایک ہارڈ سبسٹانس کارڈ پلاک دیٹس فارمٹ، ایٹس آسو میڈ اپو فیٹس اینڈ ادھر سیل یہ بیٹا چربی اور دوسرے سیل سے جو ہے وہ مل کر بنا ہوتا ہے سمپل سی بات ہے جب آپ کوئی ایسی خوراک کھائیں گے جس میں فیٹ لیول زیادہ ہوگا چکنائی کی مقدار جو ہے وہ کافی زیادہ ہوگی تو آپ کی جو کرونری آرٹری ہے اس میں فیٹ ڈروپلیٹس جو ہے وہ ڈیپوزٹ ہوتے جائیں گے اور وہ اکٹھے ہو کے ایک پلک ایک سارڈ سبسٹانس کی جو ہے وہ شیپ بنائیں گے پلک جو ہے ہمارے پاس اس کے بعد بیٹا یہ پلک جو ہے یہ کرونری آرٹری کو سلولی سلولی جو ہے وہ بلوک کرنا سٹارٹ کرتا ہے اس کو جو ہے وہ نیرو جو ہے وہ بناتا جائے گا اس کو بلوک کرنا شروع کر دے گا اور اسی کی بلوکیج کی بعد آپ کی جو کرونری آرٹری ہے وہ کیا ہو جائے گی وہ کمپلیٹلی بلوک ہو جائے گی then the death of a part of the hurt کرونری آرٹری جو ہے اس کے بلوک ہونے کے بعد بیسیکلی ہوگا کہ ہمارے پاس کہ کسی ایک جو ہے وہ پارٹ میں وہاں پہ آپ کی جو ہے وہ blood cells ہیں ہمارے پاس ان کو جو ہے وہ خوراک اور اس کے ساتھ جو oxygen ہے وہ نہیں پروائیڈ کی جائے گی and the death of a part of the hurt called heart attack or myocardial inforction اور اسی پروسیجر کو اسی پروسیجر کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے the death of a part of heart called heart attack or myocardial inforction after this clot formation جو ہے یہ کسی بھی جو ہے وہ heart کے پارٹ میں ہو سکتی ہے اور اگر یہ condition ہوتی ہے تو بیٹا دل جو ہے اس کو oxygen اور خوراک کی جو کمی ہے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ کسی بھی ایک پارٹ کے اندر جو ہے وہ death ہو سکتی ہے and called heart attack after this اپنے اپنی بیٹا بکس جو ہے وہ open کریں page number ہمارے پاس 17 یہاں پہ جو میرے main topic ہے the heart attack myocardial inforction اس کے بارے میں reading start کریں گے ہم the heart is made of muscle cells ہمارا جو بیٹا دل ہے یہ muscle cells کا بنا ہوا ہے these cells just like other cells in the body must receive oxygen and food through the circulatory system یہ circulatory system کے through جو ہے وہ oxygen اور خوراک کو جو ہے وہ receive کرتا ہے the blood vessels which supply oxygen and the food to the heart are called cronary arteries بیٹا وہ ہمارے پاس blood vessels جو دل کو خوراک اور اس کے ساتھ oxygen پروائیڈ کرتے ہیں یہ cronary arteries کہلاتے ہیں a heart substance called plug can build up in the walls of the arteries اب ہمارے پاس ایک heart substance بن جائے گا cronary arteries کے اندر جسے ہم already discuss کر چکے ہیں کہ یہ fat اور other cells کا جو ہے وہ بنا ہو سکتا ہے so that is called plug plug basically کرے گا کیا the cronary arteries may become narrow due to the plug یہ cronary arteries جو ہے یہ بالکل narrow tongue ہو جائے گی اس کے اندر blockage ہو جائے گی اس کا جو diameter وہ کم ہو جائے گا صرف اور صرف جو ہے وہ plug کی formation کی وجہ سے sometimes a blood clot forms on the plug and blocks cronary arteries بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس خون کا ایک clot ایک لوتھرا جو ہے وہ بن جاتا ہے plug کے اوپر and وہ completely جو ہے وہ بلوک کر دیتا ہے cronary artery کو due to this اسی کی وجہ سے the blood cannot reach a part of the hurt simple سی بات ہے جب cronary artery کا کوئی بھی part جو ہے وہ block ہو جائے گا یا اس کے جو ہے وہ blood flow کے اندر جو ہے وہ کسی بھی طرح کی blockage ہو جائے گی تو دل کے کسی بھی ایک خاص حصہ کو جو ہے وہ blood اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس food اور oxygen جو ہے وہ provide نہیں ہوگی this part of the hurt begins to die due to the lake of oxygen and food اور بیٹا دل کا وہ خاص حصہ جو ہے وہ کیا ہوگا وہ اس کے بعد جو ہے وہ oxygen کی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ death ہو جائے گی اس کی the death of a part of the hurt is called a heart attack or myocardial inforction تو دل کے کسی بھی خاص حصے کی جو ہے وہ death یہ کیا کہلاتی ہے heart attack or myocardial inforction if too much heart attack or heart muscles dies the heart is unable to pump the blood اگر بیٹا دل کے کسی خاص حصے کے muscles ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ die ہو جائیں so ہمارا جو heart ہے وہ پہلے بھی discuss کر چکا تھا کہ یہ pumping کرتا ہے ٹھیک ہے contraction اور relaxation کا organ ہے تو سمپل سی بات ہے muscles اگر die ہو جائیں گے تو یہاں پر وہ process وہ relaxation اور contraction کا عمل جو ہے وہ دل ہو جائے گا and the person could die اور جو شخص ہے وہ مر جائے گا heart attack symptoms may include اب ہم بات کریں گے کہ اس میں اندر symptoms کون کون سے ہوں گے ہمارے پاس سب سے پہلا symptom بیٹا ہے chest pain آپ کے سینے کے اندر جو ہے وہ ایک درد ہے the shortness of breathe سانس میں جو ہے وہ کمی یا تنگی کا احساس ہونا heavy sweating بہت زیادہ جو ہے وہ پسینہ آنا etc یہ تمام چیزیں اس کے جو ہے وہ علامات میں شامل ہوں گی which is a medical emergency یہ بیٹا ایک medical جو ہے وہ emergency ہے اب ان حالات میں کرنا کیا سہی ہے call 1122 or another ambulance کسی بھی جو ہے وہ آپ medical جو ہے وہ facility کو جو ہے وہ وہاں پہ prefer کر سکتے ہیں in the form of the 1122 or any other ambulance and the form of the heart attack شکریہ موسیقی